اسلام علیکم پیارے ساتھیوں سنتے ہیں ایک نئی سبق عام و سچی کہانی لیکن برائے مہبانی ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولے گا اس نے ایک دن میرا ہاتھ تھام لیا میرا ایک کام کر دو گے کیوں نہیں وسیم صاحب آپ فرمائیں تم کو میری کہانی لکھنی ہے کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں شاید اب زندہ نہیں رہوں گا میری موت میرے سرحانے کھڑی ہے ارے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو زندگی دے زندگی کس لیے کس کے لیے وہ بہت تلخی سے مسکرہ دیا اس کی ان معیوز بھری باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا وسیم میرے ہی محلے میں رہتا تھا بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ میں نے اس کی محلے میں قرائے پر رہنا شروع کر دیا جبکہ وہ وہاں کا پرانا رہنے والا تھا رفتہ رفتہ وہاں کے لوگوں کے بارے میں معلومات ہوتی چلی گئی کسی بھی محلے یا علاقے میں اس قسم کی معلومات کا مرکز وہاں کے چائے خانے ہوا کرتے ہیں وہاں بھی ایک چائے خانہ تھا شام ہوتے ہی محلے کے نوجوان اور بڑے بڑھے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے انہی لوگوں سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی گئیں اور جب ان لوگوں کو میرے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ میں ایک کہانیاں لکھا کرتا ہوں تو انہوں نے مجھ میں بھی دلچسپی لی اور اپنی اپنی کہانیاں سنائی اسی دوران محلے کے ایک صاحب نے مجھ سے وسیم کے بارے میں بات کی فرحان صاحب کیا آپ کی ملاقات وسیم سے ہوئی؟ نہیں تو میں نہیں جانتا کون صاحب ہے یہ؟ آپ اپنی کہانیوں کے لیے کردار کی تلاش میں رہتے ہیں نا؟ جی ہاں میرا کام ہی یہی ہے؟ بہت ہی دردناک کہانی ہے وسیم صاحب کی بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں بینک میں کام کرتے ہیں اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی ان کی شادی ذرا دیر سے ہوئی تھی لیکن بیوی بہت جبان اور خوبصورت تھی اخلاق بھی اس کا بہت اچھا تھا تو کیا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی؟ نہیں صاحب وہی تو بتا رہا ہوں کہ بہت ہی علمناک اور دردناک کہانی ہے وسیم صاحب بینک میں آفیسر تھے اچھی خاصی خوش و خورم زندگی گزر رہی تھی اولاد نہیں ہوئی تھی وسیم صاحب شام کو بینک سے آتے پھر دونوں میاں بیوی کہیں نہ کہیں سیر کے لیے نکل جاتے محلے والے ان پر رشت کیا کرتے کہ کتنا ہستا کھیلتا جوڑا ہے ان دونوں کی محبت کی مثال پورے محلے میں دی جاتی تھی کہ محبت ہو تو ایسی ہو وہ صاحب کہانی سنا رہے تھے اور میں ضروری پوائنٹس نوٹ کرتا جا رہا تھا کہ شاید آگے جا کر یہ کام میں آ جائیں یہ میری پرانی عادت رہی ہے میں کلم اور ڈائری ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں لیکن فرحان صاحب برا وقت کب بول کر آتا ہے وہ صاحب بتاتے جا رہے تھے پھر کہنا لگے ایک رات اچانک وسیم صاحب کو برین ہیمریج جیسا کچھ ہوا ان کو فوری طور پر ہسپیٹل پہنچا دیا گیا وہ اس صدمے سے نکل تو آئے لیکن مفروش ہو گئے یہ تو بہت برا ہوا جی جناب ایک چلتا پھرتا اور ہستا کھیلتا انسان جب اچانک بستر پکڑ لے تو کتنا دوکھ ہوتا ہے ہم سب محلے والوں کو ان کی حالت دیکھ دے کر افسوس ہوتا تھا بینک والوں نے بھی ان کو فارق کر دیا ظاہر ہے ایک مفروش اپاہج آدمی ان کے کس کام آ سکتا تھا یہ بات نہیں بھائی اس مشینی دور میں انسان مشین بن کر رہ گیا ہے کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو پھر اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں یا آپ نے بالکل ٹھیک کہا فرحان صاحب انسان کی بس اتنی ہی حیثیت ہے وہ جب تک کام کا رہتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ معذور ہو گیا یا کسی کام کا نہیں رہا اس کی بیوی کا کیا ہوا میں نے پوچھا وہ ہی تو بتا رہا ہوں بہت ٹریجڈی ہوئی ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی تو یہ تھی کہ وہ بیچارے مفروش ہو گئے اور دوسرا یہ کہ ان کی بیوی کا مرڈر ہو گیا کیا مجھے ایک شوق سے لگا مرڈر یعنی کسی نے مار دیا کیوں کس نے ڈاکو نے ایک رات کچھ ڈاکو ان کی گھر میں گھس آئے اس وقت وسیم صاحب کے ایک دوست بھی ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے ڈاکو گھر میں گھسے بیچارے وسیم صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ مفروش پڑے تھے اب پاہج ہل کیسے سکتے تھے ان کی بیوی اور دوست نے مضاحمت کی ہوگی یعنی ڈاکو کو روکا ہوگا جس پر ڈاکو نے ان دونوں کا مرڈر کر دیا اور زیورات وغیرہ لے کر فرار ہو گئے اوہو یہ تو بہت برا ہوا جی ہاں بہت برا خدا ایسی مجبوری کسی کو نہ دے خود سوچیں اس وقت وسیم صاحب کی دل کی کیا حالت ہوگی ان کے سامنے ان کی بیوی اور دوست کو مار دیا گیا زیورات وغیرہ لوٹ لیے گئے اور وہ بیچارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے تھے واقعی یہ تو بہت دردناک کہانی ہے اس کے بعد کیا ہوا ہو نہ کیا ہے ڈاکو کے جانے کے بعد وسیم صاحب نے بستر پر لٹے لٹے زور زور سے چلانا شروع کر دیا پڑوسیوں نے ان کی آوازیں سنی وہ سب دوڑے ہوئے آئے گھر کا دروازہ کھولا ہوا تھا لوگ اندر آگئے اور دو لاشے دیکھیں پھر وسیم صاحب کو دیکھا جو بہت ڈرے ہوئے اور خوفزدہ تھے پولیس کو اطلاع دی گئی وسیم صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی کیا مطلب مطلب یہ فرحان صاحب کہ وہ راکو آج تک پکڑے نہیں گئے اور وسیم صاحب بستر پر بڑے رہتے ہیں ان کی دیکھ بھال ایک میل نرس کرتا ہے بس یہ ہے ان کی کہانی دکھ بھری کہانی بھائی آپ مجھے ان سے ضرور ملواؤ کیونکہ مجھے ان کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا ہے اور مجھے ان سے ملنا ضرور ہے میں چاہتا ہوں ان کی مکمل کہانی لکھنا میں اور کچھ تو نہیں کر سکتا لیکن ان کی یہ کہانی لوگوں تک تو ضرور پہنچا سکتا ہوں محلے کے وہ صاحب دو چار دنوں کے بعد مجھے وسیم صاحب کے پاس لے گئے وہ وسیم صاحب جن پر دکھ کے پہاڑ ٹوٹے پڑے تھے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کے کمروں میں رکھی ہوئی کتابیں تھیں یعنی اس شخص کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا ایک آدمی مجھے ان کے کمرے میں لے گیا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ یہی مین لرس ہے وسیم صاحب کی خدمت کرتا ہے خاموش مزاج کا انسان ہے وسیم صاحب بستر پر لیٹے ہوئے تھے ہمیں دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ان سے اٹھا نہیں گیا ہم نے ویسے ہی ان سے ہاتھ ملا لیا وسیم صاحب یہ فرحان صاحب ہیں مجھے ساتھ لانے والے میرا تعرف کروایا لیکھنے پڑھنے والے انسان ہیں کہانیاں بھی لکھتے ہیں آج کل اسی محلے میں رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں پھر تو بہت اچھا ہوا وسیم صاحب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا فرحان صاحب آپ آ جائے کریں آپ کے آنے سے میرا دل بہل جائے گا ورنہ آپ تو دیکھی نہیں ہیں کہ میری زندگی کیا ہو گئی ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے سب کچھ چھن گیا اللہ آپ کو صحت دے وسیم صاحب میں نے تسلی دینے کی کوشش کی صحت ان کے ہونٹوں پر ایک تنظیہ مسکراہت آگئے نہیں فرحان صاحب میرے لئے صحت کی دعا نہ مانگے بس یہ دعا کریں کہ خدا میری موت کے مرحلے آسان کر دے دکھ ہوا تھا اس کی باتیں سن کر انسان کی مایوسی جب انتہا کو پہنچ جائے تو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرنے لگتا ہے وسیم صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے عدبی شوق رکھنے والا انسان تھا کتابوں کا شائق تھا اور ایسے لوگوں سے میری بہت بنتی ہے وقت کا بتا نہیں چلتا اس دوران وہ میل نرس ہمارے لئے چائے بنا کر لے آیا وسیم صاحب نے اس کے بارے میں بتایا اللہ بھلا کرے اس شخص کا یہ بہت ساتھ دے رہا ہے ورنہ اس زبانے میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں یہاں تو اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور یہ تو پھر بھی غیر ہو کر اپنا ہے میرا اپنا اچھا تو آپ خود سے ٹوائلٹ وغیرہ میں نے پوچھنا چاہا جی ہاں سمجھ گیا انہوں نے ایک گہری سانس لی اللہ کا شکر ہے اتنا ہو جاتا ہے کہ میں اس ٹک کے سہارے پوشوم وغیرہ تھا خود پہنچ جاتا ہوں اس کی معذوری نہیں آئی ہے ورنہ عام طور پر بستر پر بڑا کتابیں پڑھتا رہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے وسیم صاحب کچھ اور باتیں ہوئی تو اندازہ ہو گیا کہ وسیم صاحب کا شہری زوگ بھی بہت اچھا ہے میں نے اس وقت وعدہ کر لیا کہ میں ان سے ملنے کے لیے آ جائے کروں گا واپس ہوتے ہی میں نے محلے کے صاحب سے پوچھا یہ بتائیں وسیم صاحب کے اخرجات کیسے پورے ہوتے ہیں یہ بینک میں تھے تو اچھے دنوں میں انہوں نے اس محلے میں ایک اور مکان خرید لیا تھا جو قرائے پر دیا ہوا ہے اس کا قرائے آتا ہے اور اس کے علاوہ بینک سے رقم بدنی ہوئی ہے اس طرح ان کا گزارہ ہو جاتا ہے ہاں صاحب یہ سب تو ہے لیکن بیچارے کی مجبوری نے انہیں کسی کام کا نہیں رکھا ایک تو ایسی مجبوری پھر محبت کرنے والی بیوی کی موت کا دکھ افسوس ہوا ان کو دیکھ کر فرحان صاحب آپ چلے جائے کریں ان کے پاس ہاں ہاں کیوں نہیں میں نے ان سے وعدہ کر لیا ضرور جاؤں گا دو چار دنوں کے بعد میں اکیلا ہی وسیم صاحب کے پاس چلا گیا اس بار بہت دیر تک ان سے باتیں ہوتی رہیں ان کو دیکھ کر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کیسی تنہائی اور بے بسی کی زندگی گزار رہی ہیں چھے سات ملاقاتوں کے بعد ان سے اچھی خاصی دوستی سی ہو گئی پھر ایک دن کی بات ہے جب اس محلے کے ایک صاحب نے آ کر اطلاع دی کہ وسیم صاحب پر کل رات دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہسپیٹل میں ہیں میں فوری طور پر ہسپیٹل روانہ ہو گیا ان کی طبیعت کو سمحل چکی تھی انہیں کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا میں جب ان کے پاس پہنچا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ تو بہت بہتر انسان ہیں آپ اس طرح زندگی کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اب آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے فرحان صاحب میرا بلاوہ آنے والا ہے وہ دھیرے سے بولے آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ بہت سے مرنے والوں کو اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے آپ پھر ایسی باتیں کرنے لگے مایوس کیوں ہوتے ہیں سنتے رہیں فرحان صاحب کیونکہ اب زندگی نے میری محلت ختم کر دی ہے بس میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں اور پھر مر جانا چاہتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہو چکا ہے فرحان صاحب ہو چکا ہے بس آپ یہ بادہ لینا چاہتا ہوں آپ سے کیا آپ میری کہانی ضرور لوگوں تک پہنچائیں گے میں آپ کی کہانی جانتا ہوں نہیں آپ نہیں جانتے بلکہ کوئی نہیں جانتا جو کہانی آپ کو معلوم ہے وہ کچھ اور ہے جبکہ اصل کہانی کچھ اور ہے وزیم صاحب وہ کہانی کیا ہے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس نے ایک گہری سانس لی لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا جی فرمائیے وعدہ یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ میری یہ کہانی کسی کو نہیں بتائیں گے اور نہ ہی لکھیں گے ہاں میری موت کے بعد آپ کو اجازت ہے وزیم صاحب آپ نے پھر موت کی بات کی جی ہاں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میری موت اب میرے بہت قریب پہنچ چکی ہے پھر وزیم نے اپنی جو کہانی سنائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ سب کو بھی اپنے کہانوں پر یقین نہیں آئے گا وہ کچھ یوں ہیں ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے یعنی میں نائمہ اور زشان کالج میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے ہم نے بہت اچھے دن گزارے میرے اور زشان کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کو روایتی رقابت کہا جا سکے یعنی حسد جلل نائمہ نے مجھے قبول کر لیا تھا اور ہماری منگنی ہو چکی تھی پروگرام یہ تھا کہ کالج سے فارغ ہوتے ہی جب میری جوب ہو جائے گی تو میری اور نائمہ کی شادی ہو جائے گی جبکہ زشان نے ملک سے باہر جانے کا پلان بنا لیا تھا کیا بے فکری کی زندگی تھی ہسنا بولنا گھومنا پھرنا نائمہ کو سمندر بہت پسند تھا سمندر دیکھ کر وہ پرجوش ہو جاتی تھی اس لیے ہم ہفتے میں کم از کم ایک بار ساحل کی طرف ضرور جاتے تھے باپسی میں کسی اچھے سے ہوتل میں کھانا بھی کھایا جاتا کہ عام طور پر اخراجات زشان ہی برداشت کرتا تھا کیونکہ وہ پیسے والے باپ کا بیٹا تھا جبکہ میری حالت بس یوں ہی تھی اور نائمہ کے لئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیا ہم اس پر کوئی مالی دباؤ ڈالتے بے پناہ بے تکلفی بھی تھی ہمارے درمیان اور بے پناہ خلوز بھی تھا گھومنا پھرنا اور اپنے آئندہ آنے والے دنوں کے خواب اور خوبصورت خواب دیکھنا اچھا ایک بات بتائی وصیم صاحب جب آپ تینوں ایک ساتھ تھے تو پھر نائمہ زشان کے طرف کیوں راغب نہیں ہوئی جبکہ وہ پیسے والا تھا اس نے آپ سے کیوں مگنی کر دی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دور کے رشدار بھی ہوتے تھے خاندان والوں نے یہی سوچ کر ہمیں ایک دوسرے سے منسلک کر دیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں جی ہاں بات سمجھ میں آگئی کہانی نگار ہے نا آپ اس لیے ہر پہلو پر دھیان دینے کی عادت ہو گئی ہوگی جی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے خیر تو پھر یہ ہوا کہ سب کچھ پلان کے تحت ہو گیا وسیب نے اپنی کہانی آگئی بڑھائی میں اپنی دوستی محبت اور شادی وغیرہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تم چاہو تو کہانی لکھتے وقت اس میں نوک مرش ڈال دینا بیسے یہ بتا دوں کہ میں اسے بہت محبت کرتا تھا اور محبت ہی تھی کہ وہ میری جانے پر آگئی ہوئی اس کو دیکھ دے کر جیتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو میں زشان کا ہونے دیتا اور آپ یہ کہانی جب بیان کریں گے تو یہ بات ضرور لکھے گا وہ تو کرنا ہی ہوگا جو کچھ آپ بتائیں گے وہ ہی لکھوں گا پھر یہ ہوا کہ ہم نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور نائمہ سے میری شادی ہو گئی فران صاحب نائمہ سے میری شادی میری زندگی کا سب سے یادگار اور سب سے خوبصورت واقعہ تھا کیونکہ منگنی ہو جانے کی باوجود دل کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میری ہو جائے گی اس بے یقینی کی کیا وجہ تھی ٹھے رو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں اس نے اپنے تکیہ کے نیچے سے ایک آل بم بڑی مشکلوں سے نکالا جانتے ہو یہ آل بم میرے پاس رہتا ہے ہر وقت اس ہاسپیٹل میں بھی میرے پاس ہے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا تھا لیکن آج صبح تنویر صاحب پہنچا گئے کیوں شاید تم ان کو نہیں جانتے وہ اسی محلے کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے یہ آل بم کتنا عزیز ہے وہ میرے گھر سے اٹھا لائے ہیں کیسے دیکھتے رہے آپ کا دل پہلتا رہے گا اب سمجھا تو اس طرح یہ آل بم آپ کے پاس ہاسپیٹل میں بھی آ گیا ہاں بھائی وسیم صاحب نے گہری سانس لی اب میری زندگی کی بس یہی خوشیاں رہ گئی ہیں اس آل بم کی تصویریں ذرا تم بھی دیکھو میں نے وہ تصویریں دیکھیں اور دنگ رہ گیا نائمہ واقعی بہت خوبصورت تھی سمجھ میں آ گئے تھے وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کہیں بھی جا سکتی تھی کسی کے پاس بھی اس لیے وسیم کو ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ کسی اور کی نہ ہو جائے جبکہ زیشان بھی ایک ہینڈسم نوجوان تھا پورے آل بم میں ان کی مختلف سرگرمیوں کی تصویریں بھری ہوئی تھی ساحل پر ہوتل میں پارک میں وغیرہ وغیرہ واقعی ان تینوں نے بہت خوشگوار دن گزارے تھے کیوں تو اب تو سمجھ میں آ گیا نا جی جناب سمجھ میں آ گیا لیکن ایک بات پھر سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا جب آپ کو اس قسم کا اندیشہ تھا تو پھر آپ نے زیشان کو اس کے قریب کیوں ہونے دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ میرے اور زیشان کے تعلقات کیسے تھے میں اپنے باپ اور بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا جتنا بھروسہ مجھے اپنے دوست پر تھا اس نے میرے لئے بہت کچھ کیا ہے کس کس طرح میرا ساتھ دیتا رہا میں بتا نہیں سکتا سوری میں نے ایسا سوال کر کے آپ کو ہرٹ کیا ارے نہیں یہ تو ایک نیچرل سے سوال ہے اگر تم یہ بات پوچھتے نہیں پھر بھی یہ بات تمہارے دل میں رہتی خیر ملازمہ سے فارغ ہو کر مجھے بینک میں جوپ مل گئی اور زیشان ملک سے باہر چلا گیا میں اور نائمہ ہمیشہ کے لئے ایک ہو گئے اور وہ بھی کیا خوبصورت دن تھے واقع آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے دن گزارے تھے میں شام کو گھر واپس آ کر تھوڑا سا آرام کرتا پھر ہم دونوں میاں بیوی کہیں نہ کہیں روانہ ہو جاتے یہ بات مجھے معلوم ہو چکی ہے لیکن کیا معلوم تھا ایک رات اچانک سب کچھ بدل جائے گا اس رات اچانک مجھ پر فالش کا اٹیک ہوا نائمہ نے جا کر محلے والوں کو خبر دی سب مجھے ہسپیٹل اٹھا کر لے گئے تب پتہ چلا کہ میں مفروض ہو چکا ہوں اس نے دکھ سے آنکھیں بند کر لی میں اس کے دل کی کیبے سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو اس انداز سے دوہرانہ بھی کتنا عذیتناک ہوا کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں گھر واپس آ گیا نائمہ نے میری کچھ دنوں تک بہت خدمت کی پھر ہم نے ایک میل نرس کا بندوز کر دیا جو میری دیکھ بھال کرنے لگا وہی جس کو میں آپ کے گھر پر دیکھ چکا ہوں نہیں وہ نہیں اس سے پہلے ایک اور تھا میرا علاج بھی چل رہا تھا فیزیو تھیرپی بھی ہو رہی تھی لیکن فالج اتنی جلی کہاں ٹھیک ہوتا ہے ہاں اس میں تو برسوں لگ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد زشان بھی ملک واپس آ گیا وہ میری خبر سن کر نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا پر میرا حال دیکھ کر اس نے واپسی کا ارادہ کچھ دنوں کے لیے کینسل کر دیا اور میری آیادت کے لیے روزانہ آنے لگا میں اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو رہا تھا کتنا مخلص دوست تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے گھر میں کوئی اور کہانی تخلیق کی جا رہی ہے میں تو اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہوا کرتا اور وہ دونوں دوسرے کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے اور وہ میل نرس اس کی ڈیوٹی شام چار بجے تک ہوتی تھی فسیم نے بتایا شام چار بجے کے بعد وہ چلا جاتا تشان کی آمد اس وقت ہوا کرتی پھر وہ رات دیر تک ہمارے ہاں رہتا کچھ وقت میرے ساتھ گزارتا پھر دوسرے کمرے میں چلا جاتا نائمہ بھی کسی بہانے سے اس کے پاس پہنچ جاتی اور میں بے بسی کی تصفیر بنا اپنے بستر پر پڑا رہتا فسیم صاحب آپ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ ہے تو بہت شرمناک لیکن نیچرل سی بات ہے انسانی نفسیات کو اچھی طرح جانتا ہوں میں ظاہر ہے آپ کی بیوی ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی وہ زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکی بلکل ایسا ہی ہوا بھائی ان کی آواز میں بے پناہ دکھ تھا ایسا ہی ہوا ہے میں تو ایک بے وقت گوش کا لوتھڑا بن کر رہ گیا تھا نائمہ کی خوشیوں کا ساتھ کہاں دے سکتا تھا اس لیے سب کچھ جان کر بھی انجان صاحب بنا رہتا کیا ان دونوں کو بھی احساس نہیں تھا کیا آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی شروع میں تو احساس ہوگا پھر آہستہ آہستہ ڈھیٹ ہوتا چلے گئے اب وہ میرے سامنے ہی اس قسم کی حرکتیں کرنے لگے جن کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی لیکن مجبور تھا ایک دن تو اس وقت انتہا ہو گئی جب زیشان نے نائمہ کو لپٹا کر پیار کر لیا میرے سامنے یہ سب کر رہا تھا وہ اور میں صرف دیکھ رہا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا واقعے میں اس قرب کو محسوس کر سکتا ہوں پھر ایک رات ایک عجیب بات ہوئی میں نے اپنے پیروں میں بوفمنٹ محسوس کی تھرپی چل رہی تھی اس کے بعد میں اپنے گھر پر ورزج بھی کرتا لیکن میرا خیال ہے کہ میری قوت ارادی پوری طرح میرا ساتھ دے رہی تھی غصے اور بے پناہ نفرت نے میرے آزا میں جسم کے حصوں میں حرکت پیدا کرنی شروع کر دی بلکل درستے وسیم صاحب بعض حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے انسان کے اندر کی شدید خواہش اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتی ہے ہاں میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا میرے ہاتھوں اور پیروں میں آہستہ آہستہ طاقت آ رہی تھی اور حرکت ہونے لگی تھی لیکن میں نے کسی کو بھی اپنی اس پروگریس کے بارے میں نہیں بتایا وہ کیوں بس یوں ہی میں ان دونوں کو ایک شوق دینا چاہتا تھا رات کے وقت نائمہ دوسرے کمرے میں سویا کرتی تھی میں بیستر سے اتر کر پورے گھر میں چلتا رہتا پہلے دیواروں کا سہارے لے کر پھر بغیر کسی سہارے کے چلتا رہتا ورزش کرتا ہاتھوں کو حرکت دیتا آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ملکل صحت مند انسان کی طرح اور یہ سب کچھ نگاہوں سے چھپا ہوا تھا سب کی میرے ذہن میں پوری پلانی مکمل تھی میں حران ہو کر اس کی کہانی سن رہا تھا اب اس کی کہانی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا اور دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی بہت کچھ تو اندازہ ہونے لگا تھا لیکن بہت کچھ اسی سے سننا تھا پھر کیا ہوا پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا ایک شام جب وہ دونوں دوسرے کمرے میں بیٹھے گناہ کر رہے تھے میں نے جا کر مرڈر کر دیا ان دونوں کا کیا میں اس اعتراف پر حیران پریشان مو کھولے ہوئے ان کی بات سن رہا تھا ہاں اس نے ایک گہری سانس لی میں نے ہی مارا تھا ان دونوں کو میں اس لمحے کی لذت بھولا نہیں سکتا جب میں پسٹل لے کر ان دونوں کے پاس پہنچ گیا تھا یہ پسٹل میں نے کسی زمانے میں یا غیر قانونی طور پر خرید کر رکھا تھا اس کا ریکارڈ وغیرہ بھی نہیں تھا وہ دونوں اس وقت قابل اعتراض حالت میں تھے کپڑے نہیں تھے ان کی جسموں پر میری بیوی اپنے شہر کے ہوتے ہوئے میرے دوست کے ساتھ ایسی حالت میں آپ سمجھ سکتے ہیں نا کوئی بھی غرط مند شہر مار ہی دے گا میں نے ان دونوں کو اسی وقت شور کر دیا پہلے دشان کو پھر نائمہ کو اس کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ میرے ذہن میں تھا میں نے جلد جلدی پورے گھر میں ایسی کیفیت پیدا کر دی جیسے ڈاکو لوٹ کر دونوں کو مار کر چلے گئے اور مجھے اس لئے چھوڑ گئے کہ میں تو کسی کام کا ہی نہیں تھا گھر میں نائمہ کے کچھ زیورات تھے کچھ نخت رقم تھی وہ سب چھپا کر ایک جگہ رکھ دیا دروازہ کھول دیا تاکہ محلے والوں کو اندر آنے میں پریشانی نہ ہو اور پھر یہ کہا جا سکے کہ ڈاکو اسی دروازے سے فرار ہو گئے اس کے بعد بستر پر لیٹ کر میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا میری آوازیں پڑوسیوں نے سنی اس کے بعد تو جو کچھ ہوا وہ کہانی تم سن چکے ہو ہاں میں سن چکا ہوں محلے والے آئے پھر پولیس آئی اس کے بعد تم پر کسی کا شک گیا ہی نہیں کیونکہ تم تو مفلوچ پڑے ہوئے تھے اور دونوں قتل ڈاکو کی کھاتے میں ڈال دیے گئے اور بیچاری پولیس آج تک اس کیس کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے وہ کچھ دیر کے لیے رکا پھر بولا لیکن آج میں نے یہ کہانی تم کو بتا دی ہے جانتے ہو کیوں اس لیے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہر رات میرے پاس آ جاتے ہیں میں کہا تک انکار کروں اور اب تو بالکل بھی نہیں کر سکتا اب تو زندگی کا داون ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے میں مرنے والا ہوں ایک بے بس اور بے کسی کی موت میں نے تم کو اپنی کہانی لکھنے کی اجازت دی دی ہے لیکن اس شرط پر کہ تم میری موت کے بعد یہ کہانی لوگوں تک پہنچاؤ گے اس سے پہلے نہیں اور اب اس کی موت کے دو برس کے بعد میں یہ کہانی آپ تک پہنچا رہا ہوں وسیم اسی ہفتے انتقال کر گیا اس نے مرنے سے پہلے ایک وسیعت بھی لکھوا دی تھی اس کے مکان کو بیش دی جائے اور مسیری کے نیچے ایک ڈبے میں پیسے ہیں وہ سب کچھ کسی اچھے فلاحی ادارے کو دے دی جائے تو یہ تھی ایک معذور شخص کی کہانی جس کا ذہن معذور نہیں تھا اور جس نے اپنی بیوی اور اس کی یار کو اپنے ہاتھوں سے مارا